بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اس وی ایسی ڈی پائنٹ پر میں سون ہوں آپ سبھی دوستوں کا ہارجک سواگت کرتا ہوں دوستو آج آپ سب کے لئے میں لے کر کیا ہوں بہت ہی امپورٹن نیوز ہے کالج کی سمیسٹر پریشہ سے ریلیٹڈ آپ سبھی لوگ کافی پریشان تھے کہ سر بتائیے کہ ہماری پریشہ کب سٹارٹ ہوگی کب آئے گا ہمارا اگزام ڈیٹ تو فائنلی ڈیسیجن لے لیا گیا ہے بیٹھک میں نرلے ہو چکا ہے چلیے ہم آپ کے نیوز کے بارے بات کرتے ہیں یہ نیوز ہے دوستو آگرہ انورسٹی کی بھیم رہو امبیٹ کر آگرہ انورسٹی کی یہ نیوز ہے جہاں پر دیچھانت سماروہ منایا جاتا ہے اور دیچھانت سماروہ کے بعد مکھ پریشہ کی تیتھی گھوست کی جائے گی پریشہ سمیتی کی بیٹھنگ میں لیا گیا نرلے جلد ہی آئے گی تاریخ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو مین مددہ آپ کا ہے دیکھیں بیٹھک میں فیصلہ کیا لیا گیا ہے فیصلہ لیا گیا ہے آگرہ ڈاکٹر بھیم رہو امبیٹ کر بھیجیالے کی جو مکھ پریشہیں ہیں وہ دیچھانت سماروہ کے بعد کرائی جائیں گی سماروہ جو ہوگا وہ 29 مارچ کو ہوگا 29 مارچ کو آپ کا جو دیچھانت سماروہ ہوتا ہے وہ سمارت ہوگا اس کے بعد نے برسپتی بھمن میں آئیو جیت بیس بیدھیالے کی پریشہ سمیتی کی بیٹھنگ میں لیا گیا ہے کہ جلد ہی پریشہ کی تاریخی گھوشت کی جائے گی اور کیندروں کا نردھارن بھی کیا جائے گا کولیپتی پروفیسر بینے پاٹھنگ نے بتایا ہے کہ 2022 تیج ستر کی بی ای بی ای سی اور بی کام کی پریشہ راشتی ایسی چھانیت کی تہاتی ہی ہوں گی 2021-22 کی اصناتک چھات چھاتروں کی جو پریشہ ہونی ہے وہ ایم سی کیو موڈ میں ہونی ہے دوستو یعنی کی آپ کی جو پریشہ ہوگی وہ 1st اپریل کے پرثم سبتہ تک آپ کی تاریخ جو ہے وہ آ سکتی ہے گھوشت ہو سکتی ہے 29 تاریخ کو دیچھانت سماروہ ہوتا ہے آپ کے انورسٹیٹی پرانگڑ میں اس کے بعد میں آپ کی جو ہے تیتھی اگزام کی تیتھی نیردھاریت کی جائے گی اور آپ کی جو پریشہ ہیں وہ این ای پی نیشنل ایڈکیشن پالیسی کے تحت کرائی جائے گی ایم سی کیو موڈ میں آپ کی پریشہ ہوگی دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اسناتک کی دیتی ہے یوم تیتی ہے ورس کی پریشہیں پرانے پیٹرن پر ہوں گی جو پہلے کا پیٹرن تھا اس پرانے پیٹرن پر کرائی جائیں گی اسناتک اور پرانے پیٹرن پر ان کی پریشہ کرائی جائے گی جن میں پرس پتروں کے جن میں جن پرس پتر کی پریشہ او ایم آر سیٹ پر ہوتی تھی ایم سی کیو موڈ میں ہوتی تھی ان کی ایم سی کیو موڈ میں اور باقی کی پریشہ تر یہ پرسنوں سے ایک ساتھ کرائی جائے گی دوستو ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ بتا دے یا سوچی جو ہے بیدھیارے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی جس نے پندرہ مارچ تک اپتیس عویقار کیا جائے گا اور اپتیس میں پرو یعنی پروپریسر منویت کمار جی نے جو بتایا ہے کہ انتیس مارچ کے بعد جو ہے پریشہ کی تیاری پوری کر لی گئی ہے انتیس مارچ کے بعد آپ کا جو ایکزام ڈیٹ سیٹ ہے جو آپ کا ٹائن ٹیبل ہے وہ جاری کر دیا جائے گا دوستو یہ بہت ہی بہت ہی امپورٹن نیوز تھی ایک بار میں آپ کو ایک نیوز کی مارے باہر بتاتا ہوں جیسے جیچان سماروک کے بعد یہاں پر آپ جیک سکتے ہیں دیا گیا جیچان سماروک کے بعد ہوں گی پریشہیں اسنا تک کی راجتی سچانیت کی آدھار پر جو پریشہیں ہونی ہیں پورانے پیٹن پر کرائی جائیں گی اور جو پریشہ کی سمیتی میں ہوا نڈائیں دیچان سماروک کے پتر پندرہ تک کر سکتے ہیں آپ اتیہ دیچان سماروک کے بعد کرائی جائے گی دیچان سماروک کے بعد سنتیز مارچ کو ہونا ہے بس بس جل ہے کہ پریشہ سمیتی میں یہ نرلے لیا گیا ہے کہ جلد ہی پریشہ کی تاریخ گوشت کی جائے گی کندروں کا نردھارن بھی ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بی اے بی کام کی جو راستی سچانیت کے تحت ہوں گی جو آپ کی پرسن سمیسٹر کی پریشہ ہے وہ راستی سچانیت کے تحت ہی کرائے جائیں گی باقی سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کی پریشہ جو ہے وہ پرانے پیٹر پر ہوگی دوستو تو یہ خبر آپ سب کے لئے کیسے لگی آپ سبھی لوگ کمنٹ سکتر میں کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا ویڈیو پسند آیا ہو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا میرے پیارے مستروں ساتھی ساتھ ایس پی ایس ڈی پوائنٹ پریبار پر بی ایس سی کی سبھی کلاسے بلکل مفت میں چنچالیت کی جا رہی ہیں جہاں پر آپ کو کیمیسٹری فیزیکس میت اور جلو جی باٹنی پڑھنے کے لئے بلکل مفت میں کلاس مل رہی ہے اور ساتھی ساتھ پی ڈی ای بھی آپ کو ملتا ہے سبھی لوگ ہماری چینل سے جلو جڑیے بلتے ہیں گلی کلاس میں تب تک کے لئے جائیں جے بھارت